احسکار میں ہوں تابش حسین آپ دیکھ رہے ہیں زی بلزنس اور وقت ہے فاس ففٹی کا کیابنٹ نے میٹینیٹی بینفٹ ایکٹ میں بدلاؤں کو منظوری دی ہے اس کے تحت اب محلاؤں کو میٹینیٹی لیو بارہ ہفتے کے بجائے چھبیس ہفتے ملے گی اس کے بعد یہ بل لوگ صبح میں پیش کیا جائے گا اس کے علاوہ کیابنٹ نے ان بی ایف سیز میں ودیشی نویش کے نیاموں میں بدلاؤں کیا ہے نیاموں میں بدلاؤں کے بعد دوسری ودیشی نویش آسان ہوگا محلاؤں کو فیکٹری میں نائٹ سیفٹ کرنے کا عدھکار دلانے والا بل لوگ صبح میں پاس ہو گیا فیکٹریز ایمنمنٹ بل دوہزار سولہ کو پرادھانوں کے مطابق نائٹ سیفٹ کے لیے کمپنیوں کو محلاؤں کی سرکشہ کے پختہ انتظام کرنے ہوں گے کمپنیوں کے ریسٹ روم بچوں کی دیکھ بھال کے لیے کریچ اور کیپ کی سوویدھا مہیا کرانی ہوگی دیش کے بڑے بینکس میں قریب تین سو اکیس کروڑ روپے کے گھوٹالے کا خلاصہ ہوا ہے سی بی آئی نے اسی سلسلے میں ماملہ درج کیا ہے سی بی آئی گھوٹالے کے سلسلے میں چودہ جگہوں پر چھاپے ماری کر رہی ہے یہ چھاپے ماری چنڈگر لودھیانا پنچکولا میں چل رہی ہے اس کے علاوہ امریس سر کے جیرک پور میں بھی سی بی آئی چھاپے ماری کر رہی ہے آج بازار میں بھاری بھکوالی رہی نفٹی نے چھاسی سو کا استر توڑ دیا یہ چوبیس جون کے بعد بازار میں سب سے بڑی گراوٹ رہی نفٹی کی ستر ہزار کروڑ کی مارکٹ کیپ ساف ہو گئی نفٹی ایک سو تین انکھ سینس ایک ستین سو دس انکھ گر کر بند ایمیت انویسمنٹ کے انڈریو اولان کا کہنا ہے کہ گلوبل مارکٹ میں بڑی گراوٹ کی آ سکتی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو بھارتی بازار بھی گر سکتے ہیں جانب بھارتیار میں سکتے ہیں مجھپوالا ہے بجاند جانب کو بھی گرار کی آئے یقیند جانب بھارتیار کبھلا اور بگر اگر کردے ہیں جانب بھارتیار کبھلا وگر صغermت نظر پر آر اینڈیา یہ بہت سکتا ہے کہ یہ بہت سکتا ہے کیونکہ یہ بہت سکتا ہے کہ یہ بہت سکتا ہے مارکتیں رہے ہیں تو سکتا ہے اور ممنٹم سکتا ہے تو کچھ سکتا ہے رتناکر بینک کا ایپیو پیشلے دس سال میں کسی پرائیوٹ بینک کا پہلا آئی پیو یہ ہوگا اور پرائیوٹ بینک دو سو چوبیس سے پرائیس بینک کا دو سو چوبیس سے دو سو پچیس روپے پریسی شیئر کے بیچ رکھا گیا ایک تالیس ارب ڈالر کے آلیتی بھیلہ گروپ کے بڑی ریسٹرکچرنگ کی تیاری کی خبر کا کمپنی نے کھنڈن کیا ہے ریسٹرکچرنگ کے تحت گراسن اے بی نوو کے ولے کی خبر تھی اپریل مائی تیماہی میں مہندرہ اور مہندرہ کا منافع انمان سے بہتر رہا ہے اور اس تیماہی میں کمپنی کا منافع آٹھ سو پچاس کروڑ روپے سے بڑھ کر نو سو پچپن کروڑ روپے رہا ہے آپ نے ڈرائیور لیسٹ کاروں کے بارے میں تو بہت سنا ہوگا لیکن اب دیش میں ڈرائیور لیسٹ اور آٹھونومس کمرشل باہنوں کے بات ہو رہی ہے مہندرہ آٹھونومس ٹیکٹر کے ڈیولپمنٹ پر کام کر رہی ہے مہندرہ نے کہا کہ بیٹری کی لاغت گھٹنے سے الیکٹرک واہنوں کی پہنچ بھی بڑھے گی اور مہندرہ الیکٹرک واہنوں کی ریس میں منافع والی کمپنی بننا چاہتی ہے موسیقی 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 I hope that you will all continue to be partners in their future with us Thank you Tata Chemicals نے Yuria کاروبار بیج دیا ہے Tata نے Yara کو Yuria کاروبار 2670 کروڑ روپے میں بیچا ہے امید ہے کہ یہ ڈیل 9 سے 12 مہینے میں پوری ہوگی Tata کی کلائے میں Yuria کاروبار کا 21% کا یوگدان چنے کے بعد اب چینی کے وائدہ کاروبار پر روک لگ سکتی ہے سودروں کے مطابق اگر چینی کے دام بڑھتے رہے تو چینی وائدہ پر روک لگائی جا سکتی ہے منگلوار کو ہی ایکچینج نے چینی وائدہ کی خریداری پر مارجن 15% سے بڑھا کر 45% کیا ہے اس خبر کے بعد چینی وائدہ میں گراوٹ بڑھ گئی ہے پروری سے اب تک چینی وائدہ کا بھاو قریب 30% بڑھ گئے ریلائنس جیو نے ٹیلیکوم کمپنیوں پر پلٹ وار کیا ہے ریلائنس جیو نے سی او اے آئی پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ٹیلیکوم کمپنیاں ریلائنس جیو کی اینٹری کو پٹری سے اتارنے کی کوشش کر رہی ہیں ساتھی کمپنی کا نام بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ریلائنس جیو نے اس بارے میں دور سنچار ویبھاگ اور ٹرائی کو چٹھی لگی مارکٹ ایکلیٹر سیوی نے افورڈبل ہاؤزنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے ڈیٹ میوچل فنڈ کے ہاؤزنگ فاننس کمپنیوں میں اترکت دس پرسنٹ نویش کو منظوری دے دی اس سے پہلے یہ سیما پچیس پرسنٹ تھی لیکن میوچل فنڈز کو پانچ پرسنٹ اترکت نویش کی اجازت تھی جسے اب بڑھا کر دس پرسنٹ کیا گیا ہے کیندر سرکار کے کرمچاریوں کے لیے گھر کی پریشانی جلد ہی ختم ہونے والی ہے کیندر سرکار نے کرمچاریوں کے لیے ہاؤزنگ کامپلیکس بنانے کی وجنہ بنائی ہے ایک کامپلیکس گریٹر کلاش اور دوسرا چھترپور کے پاس کے علاقے میں بنے گا یہ ہاؤزنگ کامپلیکس نئے موٹی باگ کے ہاؤزنگ کامپلیکس کی طرح ہی بنائے جائیں گے ان کامپلیکس کو سرکار کمرشل گتی ویڈیوں کے لیے بھی استعمال کرے گی جتنی زمین سرکار کی وی ایس این ایل کے پاس ہے وہ اس زمین کو بینہ کسی ٹیکس کے سرکار کو واپس کر دے گی ایک کامپلیکس نیاموں کی سمیقشہ کے لیے سرکار نے ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے یہ کمیٹی ایک کامپلیکس ایکٹرر میں ایف ڈی آئی نیاموں کی سمیقشہ کرے گی اس کمیٹی کے ادھیاک شنیتی آئیو کے سی ہی او آمیداب کانت ہوں گے وانیجی منترالے اور الیکٹرونکس ان آئی ٹی ویباق کے ادھیکاری اس کمیٹی کے سرستے ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ ایک کامپلیکس کمپنیوں کو کچھ راجیوں میں ٹیکس کو لے کر دکھتے پیش آ رہی ہیں سرکار نے کچھ دن پہلے فوڈ پروسیسنگ سیکٹر میں سو پاسنڈ ایف ڈی آئی کی انومتی دی تھی سرکار جلد ہی ایتھنال کی قیمت کو گلوبل مارکٹ سے لنک کرنے جا رہی ہیں سرکار نے دوہزار چودہ میں ایتھنال کی آٹھالیس روپے پچاس پیسے سے انہانچاس روپے پچاس پیسے پیٹلیٹر کے بیچ قیمت تیہ کی تھی ایتھنال کی یہ قیمت پیٹرول کی موجودہ اتپادن قیمت سے بیس پرسنٹ زیادہ ہے پیٹرولیا منتری دھرمین رفدان کا کہنا ہے کہ اب سرکار ایتھنال کی قیمت کو گلوبل مارکٹ سے لنک کرنا چاہتی ہے مہمیت منترالے نے ایتھنال کے لیے کینویٹ کریٹ کی فیسلیٹی واپس لینے کے لیے نوٹیفیکشن جاری کر دیا ہے کور گھوٹالے کی دیمی جانچ پر سی بی آئی کی وشیش کوٹ نے سی بی آئی کی کھچائی کی ہے کوٹ نے امکونڈا مگدنگل کول بلوک آونٹن کی دھیمی جانچ پر یہ کیجائی کی ہے سی بی آئی نے کوٹ میں کہا کہ ایک شخص نے ایک شخص سے ابھی پوچھتاج کرنی ہے اور ابھی وہ شخص ویدیش میں ہے کوٹ میں سرکاری گوابہ نے سریش سنگل کا بیان بھی ریکارڈ کیا گیا ساتھی سی بی آئی کوٹ نے سنگل کا نام آروپیوں کے سوچی سے ہٹاتے ہوئے مافی بھی دے دی ماملے کی اگلی سنوائی چوبیس آگرز کو ہوگی آپ کو بتا دیں کہ اس ماملے میں نوین جندل سمیت بارہ لوگ آروپی ہیں ممبئی میں اب تک کے سب سے بڑے کٹنی ریکٹ کا بھنڈا فوڑ ہوا ہے پولیس نے ممبئی کے مشہور ایچ ایل ہیرنندانی اسپتال میں چل رہے عوید کٹنی ریکٹ کا خلاصہ کیا ہے ماملے میں اسپتال کے سیئی او سے لے کر کئی بڑے ڈاکٹرز کے بھی اس میں شامل ہونے کا آروپ لگا ہے پولیس نے ہیرنندانی اسپتال کے سیئی او سجیت چیٹر جی اور میڈیکل ڈریکٹر انوراغ نائک کو آریسٹ کیا ہے ماملے میں اب تک کئی اور دوسرے ڈاکٹرز سمیت بارہ لوگ گرفتار کی جا چکے ڈلی سے ممبئی کے بیچ دوڑے گی مہگلیو ٹرین ریل منترالے نے جاری کیا ایکسپریشن آف انٹرسٹ چھ ستمبر کو کھولے جائیں گے نتیجے پانچ گھنٹے میں تیہ ہوگی ڈلی سے ممبئی کی دوری کشمیر مدے پر بارہ آگست کو سرودالیے بیٹھک ہوگی پردان منتری نریندر موڈی سرودالیے بیٹھک کی ادھیاکشتہ کریں گے مپاکش کشمیر مدے پر کافی دنوں سے سرودالیے بیٹھک کی مانگ کر رہی کشمیر پر راجسوہ میں گرہ منتری راجناز سنگھ نے سیدھی چیتاونی دی انہوں نے کہا کہ بھارت کی دردی پر پاکستان زندہ باد نہیں چلے گا راجناز سنگھ نے کہا کہ پاکستان سے اب کشمیر پر نہیں پاک ادھکرت کشمیر پر بات ہوگی کشمیر مدے پر کانگریس نے پی اے موڈی پر حملہ بولا ہے کانگریس نیتا غلام نبی آزاد نے کہا کہ جہاں سرکار کے پیر پڑے ہیں وہاں وہاں آگ لگی ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیر کا درد دل میں اٹھنا چاہیے زبان پر نہیں راجناز سوہ میں کشمیر بحث کے دوران کینڈری منتری جیتیندر سنگھ نے الگاو وادیوں پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ جہاں سے جنت ملتی ہے تو الگاو وادیوں کو اپنے بچوں کو جہاں کے لیے بھیجنا چاہیے لیکن وہ ایسا نہیں کرتے سماج وادی پارٹی کے سانسد رام گوپال یادو نے کہا کہ کشمیر سمسیا بری طرح الچ چکی ہے اس کے لیے سمسیا کی اصلی وجہ یعنی پاکستان کو سبق سکھانا ضروری ہے انہوں نے کشمیر سمسیا کے لیے نہرو کی غلطیوں کو ذمہ دار بتایا راجے سب ہمیں بحث کے دوران شرط یادو نے کہا یود سے کشمیر کا حل نہیں نکلے گا اس کے لیے کشمیری لوگوں کا دل جیتنا ضروری ہے شرط یادو نے کہا کہ پیلٹ گن پر روک لگنے چاہے کشمیر میں تینتیس میں دن بھی کرفیو لگا رہا راجے کے شوپیا میں بھاری فورٹ ستینات کی گئی اندناگ اور پلواما کے کئی علاقے بھی بند زندہ پکڑے گئے پاکستانی آتنکی کا کیمرے پر قبول نامہ لشکر نے پاک فوج کی مدد سے کرائی تھی گسپیٹ بہادر علی نے تین جگہ لی آتنکی ٹریننگ این آئی اے نے کیا خلاص کوڑن کوڑم پرمانو پلانٹ کا آج گھاٹن ہوا بدانمتین نریندر موڈی روس کے پریسیڈنٹ بلادی میر پوتن اور تمیلناڈو کی سی ایم جیلالیتہ نے ویڈیو کانفرنسنگ سے کیا گھاٹن روس کے سعیوگ سے بنایا گیا ہے کوڑن کوڑم پرمانو پلانٹ ارونانچر پردیش کے پور وصی ایم کلیکو پل کو آج آخری ودائی دی گئی پورے پردیش نے دی کلیکو کو شدھانج لی اور کل کلیکو پل نے اپنے گھر پر خودکشی کر لی اے آئی اے ڈی ایم کے سنشکا سے سانسد شہشی کلا پوشپا کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ان کی نوکرانی نے پوشپا اور ان کے پریوار کے سرسیوں پر یون شوشن کا معاملہ ترس کرایا ہے پوشپا کو دلی ائرپورٹ پر ڈی ایم کے سانسد تیروچ شیوہ سے تقرار کے بعد اے آئی اے ڈی ایم کے سے باہر کر دیا گیا تھا